موسیقی 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 پر اے تھے ایک پین کیا قسم میں ایک کون کہہ رہی ہے بیر بیر کچھ مانگ رہی ہے کچھ پکار رہی ہے کوئی اپنا دکھ دس رہی ہے وہ پین کے لیے ہے وہ قسموں آوازیں دے رہی ہے کیونکہ بیر بہو وچن ہے جادے جادے پر آوانوں کہہ رہی ہے پر قین والی ایک کوئی ہے قین والی ہے منوخی بدی بدی نو کیا آئے تھے وہ آوازیں دے رہی ہے گیان اندریانو تے کرم اندریانو کیونکہ وہ اس ملین بدی دے آنکھے لگ لگ کے سریر دے گیان اندری تے کرم اندری ہون تھک چکے میں ساری عمر وش کم کر کر اس بدی دے کہے لگ کے گروہ گراند صاحب جی دے بانی وچ تے ملوک دے جیوان وچ بدی دا بہت بڑا رو رہے ہیں سارے شکدی تقریباً جنہ کو میں نے ویکھن دا وقت ہمیں ملے آئے ہیں پشلے سنوں بچ گروہ گراند صاحب جی دے لڑی بار کتھا شروع ہوئی شروع تو لے کے کمکار تو لے کے ٹھارہ دس بیس تک کرنگا من ہے تاپ پہلے جڑے سو شبد نے گروہ گراند صاحب جی سری راگ دے سو شبد اونا سارے آنڈا جیڑا بیس ہے او بدی ہی ہے منکھی بدی جس چیزے نو پکڑ دیئے او چیز ساڑی جندگی بچ جڑا لاکھ بڑا ہو جاندہ ہے جنہوں تیاغ دیئے او سوک جاندہ ہے بدی ترتی ہے جیڑی چیزے نو جیڑے خیال نو اسی اپنی بدی بچ تھاں دینے او ساڑی بدی دا رنگ او ہی بن جاندہ ہے اسی او اسے طرح بکھن لگ پہ تے بدی کتھوں بانتی یہ سنگت تھوں جی میں دی سنگت کر لے ہیں او میں دا بدی اس طرح دی چیز ہے مت جی میں ایک شیشہ ہوں گا ہے تیان دینا اور یہ میں بینتی کروں منوکھ دی بدی شیشہ ہے تے ڈرائیور پاہنے کنہ سینڈا ہوئے جی شیشہ ہے کہ مٹی آ جاتے او دیڈرائیوری کوئی کام نہیں کر دی چنکہ دیس دے کدھ لی لائٹ بھی ہے بڑی بھی گڑی بھی نمی ہے ڈرائیور بھی بڑا پیجربے کار ہے دیس سالہ تو ڈرائیونگ کر رہے ہیں پر شیشہ تے مٹی جنگ گئی جواب دے جاندہ کندر میں چلاوہاں کیا میں جی چلاوہاں گا تک ایکسیڈنٹ ہوئے گا کیونکہ شیشہ دے گئی مٹی لگ گئی گروہ گرند صاحب جی کندر نے تیری بدی شیشہ ہے تے اس بدی موپاپاں بھی محل لگ گئی تے نو نام نہیں تونا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے پر یہ ماتن پاپاں کی شنگ اوڈے نال اے میلی ہو گئی ساری ساد نام نیت نیم سیوہ سمرن منوخی ماتن نو توندہ ایک جریہ ہے طریقہ ہے ہورے دا کوئی ساد کارن نہیں ہے اس شیشے نو آپاں بھائی بھل صاف کرنا ہے بدی نو تے جدنے توپ گئی جدو گدھی میری ہندی ہے اوڈوں اے سریر بن جان دی ہے جدو گدھی بچ میر اتر جان دی ہے تے نام بس دے اوڈوں اے پرماتما بن جان دی اوڈوں گرو دا روپ تارن کردی کسے کسے تھانتے جدو گدھی مویک بن جائے اوڈوں اے بدھی گرو دے روپ بن جان دی ہے اوڈے وانگو ساڑھی اغوائی کردی ہے سانو دیریکشن دین دی ہے سانو را دست دی جندگی دا ہر ایک پکھ بچ اگے توڑ دی پر جدوں اس شیشے دے اگے کام کرود لوگ موہنکار اور نندیا دبدہ دویت ایرکھا چگلی آدک چھوٹ دی میل جم جائے او دو آدمی ساری جندگی اس طرح دا جم ایک انہ آدمی ہاتھ مار دا کر دا کنگا دروازہ لب دی میں دو کس لوگ بابا فرید جی دے اس بدھی دے بشے مصفشت کرنواستے ہو رہا آپ جیدے چرمہ بچ قیدے کیونکہ جس کھیتر بچ اسی کام کرنا ہے جیسی بانی پڑھنی ہے جیسی سکھ اکھوانا ہے اسی بکاس کرنا ہے تے جیس سریر دے بچ اسی کام کرنا ہے او دے بارے کج نہ کوئی جانکاری ہونی سانو بڑی ضروری ہے ساری کھیڑ سریر دے بچ ہی چل رہی ہے آئے تو کوئی کمپنی دا منیجر کم کردہ تو پاہ میں ایک تھا تے بے کے کردہ پر ساری امارکتی انہوں جان کریے کتے کی پہ آیا ہے نہیں تو چلا نہیں سکے گا ترم دی ساری کھیڑ کائن آن سوندھ رکھ دیے سریر نا تے اس کائن دے بچ کی کی یہ وشیش طورت بڑا کجھ ویسے تے بانی نے لکھیا ہے کہ ہر جیو گفہ اندر رکھ کہ واجہ پاون وجایا وجایا واجہ پاؤن نون دوبارے پرگٹ کیے دسمہ گفت رکھایا گرو دوارے لائے پامنے اکنا دسمہ دوار دکھایا تہہ ان ایک روپ ناو ناملے جتیس دا انتنا جائی پایا کہ ہر پیارے جیو گفہ اندر رکھ کہ واجہ پاؤن بجایا اس سریر دے بچ سواسان دا واجہ بجرے پھر اے دے بچ میں اسے بشیش طورت بہت اکھلا رہے بچ نہیں جاوانگا پھر ٹائم اپنے تھاں تے چلا جاں گا پامنے اس کائن بھی بیاکیا کرنی ہوئے تے پنجا سو کنٹا لگ دا ہے پریدے بچ صرف بدھی کےڑی تھاں تے رہن دی سریر اس پاسے ہے اس کو اگے مان ہے دجھے نمبر تے تیسرے تے بھگ بدھی ہے تے چوٹھے تے جو تے چار چیز جاندہ سنجھو گے میں موٹے طور تے کہہ دیا نہیں تے دے ہور بڑے حیثے اندر بہت سارے پہلا سریر سریر تو بعد مانو مان تو بعد بدھی بدھی تو بعد برم برم تو بعد پار برم تے پانجی سے جے او درو تو رو جے اس پاسے گنتی کرو تے سریر تو اتانو گاندی ہے اے کوئی وینات نہیں میں کہہ رہے آپ جنہوں نہ کسے سارگتاولی دا یا پاو شمرت کسے گرن تھا داولت تھا نہیں کر رہے میں گرو گرن صاحب جی دی گل کو اڈینہ سانجی کر رہے جے اوپرو تھا لینو آو تے پہلے نمبر تے پار برم پرمیشر دو جے نمبر تے جڑی ساڑے سریر بچ اے سریرہ میرے ہر تم میں جوت رکھی ویگرو دی جوت جنہوں آسا دی بار دی شروع بچ کیا ہے آپی نے آپ ساجی ہو آپی نے رچی ہو نہ ہو انہیں اپنا نام رچیا ساڑے سریر بچ دو ہی قدرت ساجی ہے کار آسن ڈٹھو چاہو ساڑے سریر بچ اپنا پلنگ ڈھا کے بہ گیا ویگرو آسن ڈیرتھ نے پلنگ منجا بین دی تھا انہیں اے ساڑے جیون دے بچ پلنگ ڈھایا ہویا اوپر لے باپاسوں تریئے تے پہلے نمبر تے پرماتمہ دجھے نمبر تے ساڑے سریر بچ او دی جوت تے تیجھے تے اندھی یہ بدھی بدھی بچ کا آرے ایک پاس پرماتمہ تے ایک پاس ساڑا سریر دے رسلے انہیں جنہیں جڑ گئی انہیں دی ہو جائے گی جے تے بدھی سریر وال چک گئی انہوں کے اندھنے من مکھ جے بدھی چک گئی ویگرو وال گرو گرن صاحب جی دی بانی وال انہوں کے اندھنے گرمک اے گرمک ہو گیا تے بانی انہیں بچار نہیں جڑا گرمک ہو گیا بچ میں ہے کہ جا کے بھی شاہ تو اڑنے نسان جا کراؤں گا گروہ صاحب نے کہہ دیتا ہے بانی دی بچار گرمک ہون تو بینا نہیں کیتی جا سکتا یہ تھی میں تھوڑی جی کوڑی گل کہہ دیا یہ تے نہیں لکھیا بجے تو بدوان ہے تو بانی دی بچار لیں گا بانی دی انہوں پڑھو بانی دیلو بچار سی جے کو گرمک ہوئے میں اس بشے نوے تھی بند کرنا کیونکہ یہ وکھرا بشا ہے اگے جا کے کہوان میں بینتی کر رہے ہیں سا بدی جدو سریر بل چک جان دیئے تے سریر دے سبا دیاں میڑا او ساریاں بدی تے شاہ جان دیاں تے بدی دے بچ کام کرود لوگ موہنکار تے پاپ ود جان دے جو پیشلے تن پوڑیاں دے بچ جکر کیتا ہے پر جدو اے بدی ویگرو دے نام نڑ جڑ جان دیئے او دو اس بدی نو کہندے نے ہانس بدی و بیک بدی بدی دا پر کاش ہو گیا ہے دیوہ جاگ پیا جنو کبیر صاحب کہندے نے کہ دیوہ جگاہ اپنی جندگی دے بچ کیا پڑی ہے کیا گنی ہے کیا بید پرانہ سنی ہے پڑے سنے کیا ہوئی جو سیج نو بڑے ہو سوئی ہر کا نام نا جبس گبارہ کیا سوچا ہے بارہ اندیارے دیپک چاہی ہے ایک وست اگوچر نہیں ہے تیرے جیون وچ ایک ایسی وست اگوچر جو فڑی نہیں جا سکتی نہ تیرے من دوارہ کے نہ تیرے وچاران دوارہ اوہ تان نہ بنیئے جدن تیری بدھی دا دیوہ جگ پیا ایسے نو کلگی تر پادشاہ اپنی بانی بچ کہندے نے کہ جاگت جوت جاپہ نشبہ سر ایک بینا من نیک نا آن ہے پورن پریم پرتیت سجا برت گور مڑی مٹ پورنا مان ہے یہ کلگی ہمارے پادشاہ دی بانی ہے جے تسی گرو گوگل سینجی دی بانی نو گرو گرن صاحب نو جوڑ کے پڑھو تے جڑے لوک آج آپ پٹک گیا ہے نے تے لوکاں نو پٹکا رہے نے گرو گوگل سینجی دی بانی بارے گروہ انہاں نو بھی مط دہو بھی سمجھ جاؤں بھی تسی کیڑے کس بٹی دے لگ کے اگلہ کر رہے ہوں کیڑے پاس سے جا رہے ہوں ہاں جے کتے ڈیوٹی لگے گئی ہے کیوں کی یہ ساڑے وچ بہت سارے ایسے لوک نے جنہ دی ڈیوٹی ہے جو ڈیوٹی کم کرنا پر ہورکی کرے گا جے ایک بندہ سانوے کوئے بھی تسی ایک سو ایٹ چک کے آج دوجہ تھا تے رکھنی تو انہوں سو روپیاں میڑے گا تو بچارہ کی کرے گا انہیں اتنا چکنیاں چکنیاں نے انہیں کوئی بچار نہیں کر سکو ست گروہ گروہ گرن سہد جی دی بانی تے کلگی تر پادشاہ دی بانی آپس وچ بہت گوڑا سبند رکھ دیئے جوت بھی ایک کوئی ہے وہ اتھے بدھی دی گل کر رہے نے پورا جوت جاگت جوت جب ہے نیس باسر ایتھو کم شروع کرے سکھ جاگتی ہوئی جوت لوں دن رات جپے تیان دینا ایتھے جپے شبت ہے ایتھے پیائے نہیں ایتھے سمرن نہیں ایتھے انہیں کیا بھی گون اندر تارن کرنو ایلو نام کے اندھے نہیں سپشت کیا ہے کہ جپنا ہی نام ہے ارم بھوڑا شروع بچ ہاں اگے جا کے کلہ جپنا نام نہیں اوہ ویگرو دا پیار اندر تارن کرنو کھارسہ کنوں کیا ہے کھارسہ کنوں کیا ہے شستر بھی دیتے نام بھی دیتا گنگو منسل پادشاہ جو جاگت جاگدی ہوئی جوت جو لگا تار جاگ رہا ہے جو کدھی سندھے نہیں ستگر جاگتا ہے دیو پولی مالنی ہے اے اوہ دا جاگ کرے اس نام دا جو سدا جاگ رہا ہے جو سدا جاگ رہا ہے کدھی سندھے نہیں اوہ ہے خالسہ جاگت جو جوت جاپ ہے نش باسر نش دا ارتھے رات باسر دا ارتھے دن ایک بینا من نیک نا آنے تے اپنے من وچ ایک ویگرو دی پریت تو بینا ہور کسے دا پرباو نہ پہن دے پھر کہیں دے پورن پریم پر تیت سجائے پورن پریم پریم ساڑے وچ بھی ہے اپنے وچ کہتے یہ تھے پورن پریم کیوں ہیں پورن پریم دا مطلب سو پرسنٹ پریم ادھا چردہ نہیں ہے دس پرسنٹ نہیں بھی پرسنٹ نہیں پریمی ہونا کو بہتی بڑی گل نہیں سوال اے کھڑا ہوں دا بندہ پریمی کتھوں کتا کہیں پریمی ہونا کو بہتی بڑی گل نہیں سائیکالوجی اکھا بچوں پانی بھی بہایا جا سکتا ہے ڈک سکتا ہے پانی چیرہ مورا اس طرح بنا سکتا ہے اتھے پورن پریم پر تیت کہہ رہے نہیں کلہ پریم نہیں ایک پریم ہوندہ ہے ایک پورن پریم ہوندہ ہے پورن پریم انہوں کہندے نے سو پرسنٹ پریم جنہیں پائی لکھی شادہ بچ جا گیا اسے پورن پریم کاردہ پریم تھوڑا گرو تیگ بادر صاحب جی دا پریم جادہ کاردہ پریم کٹے گرو دا پریم جادہ انہوں کہندے اس بندے بچ پورن پریم جا گتے ہیں پر کتے کتے اندر ایسی کچھ بچانے یا کچھ سیپ رکھنے یا اپنے اپنوں گرو نو دجے نمبر پہ کر دینے یا ہو گیا تے ہو گیا تے پیچھے دکارہ لا دے آنگے نہ ہو گیا تے اپنا کار پہلے ہیں پروار پہلے ہیں پراپرٹی پہلے ہیں نوکری پہلے ہیں تے گرو باد و چو تے پنجوے نمبر پہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے یہ نوکندے نے پریم تے اجے ہے پر کل گیاں باڑا پارشا پریم نہیں ہے پورن پریم کٹا ہے پورن پریم اس نوکندے نے کار جاندہ اکتے جائے پروار جاندہ اکتے جائے جو بھی ہے جائے پر ایک کدی پریت نہ جائے انہیں تسی گرو کے سنگا اکیرتن یا تو مانی دے بچ اکیرتے شبد سنے ہیں ایک پریم کدے بچ سن پریلاب دے بچ سن وہ کہیں دے نہیں چھوڑ دو رہے بابا رام نام میں چھڑنا نہیں ایک تو تک گربانی کہے نہیں ہے کہ پتا تے ماتا دا صدکار سب تو پہلے ہیں پر گرو گرن صاحب جی ایک تھاں تے جا کے بھی کہہ دیں دے نہیں جے رب دا پریم ٹوٹ دا ہے تیرے پتا کر کے جے رب دا پریم ٹوٹ دا ہے تیری ماتا کر کے تے دعا نوپس کر دے پھر میں تم کواں گا پریمی رب دا بانی دے شبد ہوں دے ایک پتا تسی سنے لیا ہے پریلاب دا پتا یہ نا ایک پاس ہے پھر ناکش پھر دجھے پاس ہے پلتنام دیو جی دی ماتا ہے وہ کہیں دی رام چھوڑ کی نہ پجائے خداے رام کہنا چھڑ کے خدا کہہ دے جان چھڑالا ہے اپنے پھر پھر جی ہو تھے کہ تھا تے کہیں دے نا ہوں تیرا پونگرا نا تو میری مائے مانو چھڑ دیتا ہے انہوں کہیں دے پورن پریم جتھے جا کے ایک بیگرو تے سچ پہلے تے باقی سارا کچھ باد بیچ جدو اسی سمجھا ہوتے کرن لگ پہنے آس چھوڑ دے نال او دو اسی پورن پریم بڑے نہیں رہنے نہیں تا گروہ گوبن سہجی بھی اپنا آناندھ پور سہیب دا وہ کڑا بچا سکتے سی آپ کو کہیں دے بسو رسو بڑے لوکانے ادھوں میں کیا بڑے آنے کیا گروہ گوبن سہجی جنہوں ایک ہی کیتا جے ایڈا سوڑا آناندھ پور سہیب دا کڑا تیورانگ جے سمجھوٹا بھی کردہ سی کاری بھی پہ جیا انہیں چٹھی بھی پہ جی مکردو سائن ملجو کی اٹھ دے نال سمجھوڑا کرلو کی اٹھ دے نال تے انہیں دو پور سہیب اسے ترہ ہندہ انہیں دو پور سہیب اسے ترہ واسدہ ہوتے اسے ترہ رہنگا چارے سہیب جا دے بھی جانے سن پر گروہ کے سوارے ہو انہیں دو پور سہیب ایک واری ہونا میں جا رہے ہیں تے رہن دی دنیا تک بس گیا ہے رہن دی دنیا تک تے جے عوضوں بس آ لیں گے آج بس آیا ہے بڑے اسی آج کئی چیزہ نو بس ہون واسدے گروہ نو اجاڑن لیتے آ رہا تیان دینا اسی آپ بس دے رہی بس ایتھے فرق پہ گیا ہے ساتھ گروہ نے کیا سی پنت بس سے میں اجنا من چاوک نیرا اپنے آپ نو بکھنا چاہی دا میں کہتے یہ دے محاورے نو دجھے پاس اتنی لاریا بھی ہور جو اجڑ دا اجڑ جائے میں بسنا چاہی دا کلا میرا نا چلنا چاہی دا بس اور سب کچھ اس کر کے پوراں پریم جدے اندر پوراں پریم جاگ پیا سو پرسنٹ کہیں دے نے پانی نو تسی دس ڈگریتے گرم کرو اکاش بچ نہیں اڑ سکدا وی ڈگریتے کرو اکاش بچ نہیں اڑ سکدا نڑے نوے ڈگریتے کر دیو تام ہی نہیں اڑ دا ابر دا جرور ہے جدو سو ڈگریتے جاندہ ہے تو دو اکاش بچ اڈن لگ پیندہ ہے پریم بھی جدو سو پرسنٹ نو پاک کر جاندہ ہے او منوک پریم دے کھاں بنا کے اڈن لگ پیندہ ہے وی ڈگریتے دیشوی پوراں پریم پر تیت سجا ہے برت گور مڑی مٹ پورنا ماننا ہے گرو کا سکھ ورتاں مچ پروسہ بھی رکھ دا ہاں وہ دا ورت کی ہے لوڑ لے کھانا لوڑ لے سونا لوڑ لے بولنا لوڑ لے بیکھنا جرورت لے کام کرنا ہینے بھی کھانے جندگی ہیں پر ورت نہیں رکھ دا پوجن نہیں چھڑ دا اکھانے رہنگا اے ورت سکھی دا آنگ نہیں ہن ہسی اپنے آپنوں سکھ کہنے دے نالنا ورت بھی رکھی جاؤں سراد بھی کرے جاؤں سارا کچھ اے دا سکھی نہ کوئی سبند نہیں ہے پورن پریم پر تیت سجائے برت گور مڑی تے مڑیاں تے دیوے جگانے برت گور مڑی مٹ پورنا مانے پولکے بھی نہیں مننا پولکے کیڑا مننا تے اپا تے روز سلکے منی جانے چکیا دیوہ سگراند آئی تے گردوارے بھی پریشاد کرا لیا تے اگرے دن چک کے دیوہ تے کبرانتے بھی جگا دیتا دونے کٹھے کر دیتے ہیں تانی تے کل ہو نہیں دیا تانی تے کسے پر سے کہانی جانی رہی سچے پائشہ کندے خال سا میرا ایک کرم نہیں کردہ ہون اتھے ایک بہنتی جرور کرنگا گروہ صاحب نے اے باد بچ کیا ہے بھئی ایک کرم سکھ نہیں کردہ برت نہیں رکھدہ مڑیاں نہیں پوجھدہ خور سراد آدھت نہیں کردہ پر او دے تو پہلا ایک کرن والی گل کہہ دیتی ہے جاگت جوت جپ ہے نسباسر کرن نہیں بھی دسے ساڑھے مانگوئے نہیں کہ اللہ کھندن کر دینا ہے جی آب ہی نہیں کرنا آب ہی نہیں کرنا کہ جیڑا حکم گروہ صاحب نے کیتا سی بھی تو آ کرنا ہے انہوں ہی کرمکان کین لگ پڑا ہے انہوں ہی توتہ رکھن کین لگ پڑا ہے اتنے ایسی گلتی کھا گیا اے دے تو اگے تیر تھے دان دیا تب سنجم ایک بینا میں ایک پشانے چھوٹھی تیر تھا دی یاترہ چھوٹھا دان چھوٹھا تاپ جی دے بچ پرمیشر دا دی پوکھ نہیں اندر اے نہ دے بچوں ایک بھی نہ پشانے اے نہ نڑمو نہ کرے تے اندر بدھی دا دیوہ جگ پہ گا کلگیاں باڑا فادشاہ جی کہن دے نہیں پورا جوت جگہ کٹ میں اے پورا جوت بدھی دی جو گیا اندر بدھی جگ پہ پرکاش ہو گیا پورا جوت جگہ کٹ میں تب خالص تاہیں نہ خالص جانے اے دے بدھی دا دیوہ ہون جگ پہ ہے جندگی پہ پرکاش ہو گیا ہے میں دو سلوک بابا فرید جی دے کہہ کے اے شبد نو سپشت کرنگا بھی بیرہ بیرہ کون کہہ رہی ہے وہ بدھی کہہ رہی ہے جی پاپا وچھ فس گئی ہے اور اے شبد نو سمجھن واسطے تھوڑا جیسا نو پچھے جانا پہے گا پچھلے دو شبدان جو سنکھے ایک ماتر کیونکہ بانی یہ ساری جوڑی ہوئی اے بیرہ بیرہ کر رہی بیر پہ بیرہے پاپا دے وچھ فسی ہوئی جن نے ساری عمر پاپا دی سٹڈی کی تیئے او ملین بدھی ہن پاپا دی آدھی ہو چکی ہے واشنا دی آدھی ہو چکی ہے لوگ نو پیسے گندی رہتی یہ دن رات او بدھی قدی نہیں پول دی اور انہیں سارے سریر نو ورد ورد کے نا سریر دے انگ راس ورد ورد کے لیلہ کے راس سارے سریر دے انگ کمجور پہ گئے بیر پہ بیرہے برائے برائے گا ارث بیری بیری دے تھے ارث ہوگے گا کمجور پہ گئے اے گدی ساڈی پاپا وچھ فسی ہوئی سریر دے سارے انگان دی انہیں واہ وردوں کر دی رہی ساری عمر انہیں واہ دن رات اکھنو دن راتے نے چلایا پار تانو وکھن واسطے پرائیا روک وکھن واسطے پڑکھا جواب دے گئی نینو نیر بہے تانو کھینہ پہے کےش دو دوانی تے ایس گڑے دن بڑا چور بولیا ہے ان گڑا بھی جواب دے گیا بیر پہے بہرائے ردہ کنٹ شبد نہیں اچھ رہے اب کیا کرے پرانی رام راہے ہوئے بید بنواری اپنے سنتین لہو اوباری رہاو ماتھے پیر جیڑا ماتھا بڑا چمکدہ اندہ سی تے جیڑا مان کردہ سی ہن اس ماتھے جی برتوں کر کر کہ گلت کھیا نہ دے بچ پا پا کے ہن پیر بڑے پا آگیا ماتھے پیر شریر جلن ہے بیر پہے بہرائے بانی دی بیاکیا بانی کرے گی ماتھے پیر شریر جو شریر سڑدہ ریندہ ہے کیونکہ شریر دی برتوں مایا واسطے تان واسطے واشنا واسطے ہنکار واسطے انے واقعی تھی ہے بڑا سونا ساچ ہر ایک چیز دا ٹائم ہے اساڑے سامنے جیڑی ہے چیز آنے دے اسی بھی انہوں بے ترتیب برت دینے ہیں بے ترتیب اب بڑھو بے تنہوں یعنی لگا کر جگائی چلو ایک تھاں تے ہیٹ ہو جائے گا پاٹ جائے گا ختم ہو جائے گا پھیج ہو جائے گا کوئی بھی چیز ہے جدو اسیوں نے لوڑتوں بد برتنے ہیں شریر دے جننے اندرے سن اکھاں کان ای رسنا ویسے پانج گیان اندرے نے پانج کرم اندرے نے اینا رسانو ایس بھدی نے اینا برتیا اکھاں نو ویکھن بے رہی برتیا کننا دے نالاپنی اس تت سننی تے دجیاں دی نندیا دا سواد لے نا کان نوی تھک گئے اے دو اندرے نے اے دے تو اگر ایک رسنا دا کھان پین دا اندرہ ہے او بھی تھک گیا ہے رسنا بھی انہوں سواد لے یا او دا کھان دا ایک اندری دا را سے کام دا را سے سپرش دا را سے او بھی جواب دے گیا ہے ایک گلت راہ پہ ورکوں کر کر کے جیڑیاں چیزیاں صرف پرمیشر نے لوڑ لے برتن واسطے جتیاں سن جدو اس بھدی نے انہوں بہتا برتیا تے اس سارے اندرے تھک گئے جواب دے گئے پر بدھی دا رس نہیں کٹیا میں بینتی کنا اس کر کے سینے کندے نہیں سنسار تے رس لے لے کے سریر دی تے لیمٹ ہے نا اخر سریر تے جواب دے جانا ہے سریر بڑھا ہو جاندہ ہے من بڑھا نہیں ہوں گا سبو بڑھے منک دا من ہو رجوان ہو جاندہ ہے جو جو بڑھا منک ہو جائے گا سبو بڑھے منک ہو جانا ہے تے نیتے نرکیں دے نرکیں دے نرکیں دے نرکیں سے چیزا نہ اصل مچ بڑھے پا ایک موت ہے موت دے ارث کی نہیں موت دے بڑھے پے دے ارث نے کہ جندگی دے جڑے ایسپیئرینس تجربے ہوئے نے بکاران دے لوب دے او دے ہو گئے جوان تے جے سریر دے نرک کو گناسی ہو جواب دے گیا ہوں انہوں نے کہیں دے بڑھے پا تے اے دے تو ایک سٹیپ ہو رکھے چلے گی موت کی ہے موت انہوں نے کہیں دے نے سریر چھٹ گیا ہے واشناوہوں سے طرح کھڑیاں نے واشناوہ منکنوں دکھی کردیاں نے کہ میں نے وہ سارے کوئی چاہی دیں سریر کوئی ہے نہیں انہوں نے نرکیں پھٹک دیں یہ اور بڑے سمیں گروہ صاحب نے اشارہ کر دیتا ہے کہ جس سمیں تیرے کوئی سریر میں رہے گا تیرے مندیاں واشناوہ تیرے ستاؤن گیاں وہ پوریاں کر تو پوریاں نہیں کر سکیں گا سریر تے ٹوٹی گیا ساتھ انہوں ختم ہو گیا تو گروہ صاحب کہیں گے مرن تو بعد تو چھٹے گا بکھری گا لیں کہتے جہوں دیں جو آپ دے گیا ہے کیونکہ تو انہوں دن رات برتے ہیں دن رات برتے ہیں یہ بھی برتوں کیتی ہے اس کر کے پشلیاں دو پوریاں میں تھوڑا جہاں لگاں گا پاک برا پاپی کو پیارا پاک لگے پاپے پا سارا پاک برا ہے پر سواد بڑا لگ دائے ککردہ بیج بہت ملائم ہندہ ہے پر جدو انہوں بیج دے ہیں جدو اگ کے کنڈیاں تے پہنچ دے تھے کنڈے بہت درد کر دے گا پاپ دی شروعات بڑی مٹھی ہے نشیاں دی شروعات بکاران دی شروعات لوگ دی شروعات بڑی مٹھی ہے پر جدو انہوں سٹا لگ دے پہ بڑیاں بڑیاں سواں لگ جنہوں کنڈے لگ دے ہیں ہون او اندر بس گیا جیڑا آپاں کل پوڑی بیچاری سی او دے بچ بھی گرونانک صاحب اس پندت نے کہہ رہے ہیں پھر پھر فاہی فاس ہے کووہ ہون انہیں بکاران دی سٹاڈی کی تھی جندگی دے بچ کہ او کووہ مان جیڑا پرت پرت کے پھر او دے بچ دیکھ دا پرت پرت کے پھر ڈب دا اے دے تو اگے ایک ہور بچن کیا ہے سچے پادشاہ جی کہنے نے فت تھا چھوک چھوکا نہیں گج ہے بڑا کمال کا بچن کیا ہے کہنے میں ایک تھاں ایسا بھی آجند ہے جدو اسی ساری جندگی پاپ بھی کمائی کر دے رہنے تے ہوڑی ہوڑی پاپ پاپ لگ دے نہیں او دے بچ فسیہ ہویا ہور پاپ کری جندگا ہور پاپ کری جندگا ہور پاپ کری جندگا ہور پسیہ ہے اے دوسری پاڑی جڑی آپ کا کل بچاری ساتھ ہے آج ہون کہہ رہنے او جیڑی نربل بدھی ہے پاپا نو مان مان کے کمجور ہو گئی تے اندرے انو ساتھ نہیں دن دے او کی کہہ رہی ہے اے تم ارتھ شروع کرانگے ستے پادشاہ جی تھے کہنے دے بیرہ بیرہ کر رہی ہے بیر ہے میرے گیان اندرے ہو ہے سریر دے رس ہو تسیہ کدھر چلے گئے بدھی کنگی جیڑی ملین ہو چکی تسیہ کدھر چلے گئے ہو ہوں کہ انہی ملے اے در آئے ہیں او جواب دے گئے انہیں کیا انہیں کنہ کو تیر تیرہ ساتھ دیئے صادق پر لیک اکھ نہیں رہا اکھا نردے صدا کجھ نہیں سامنے اکھر بیکھی دن تے چار چار تس دن تے او دے توہ کے کانجرے نے او بھی نہیں سندا نہیں ہونا دے نا ہاتھ کم دے نے گروہ تیگ مہدن صاحب کہیں دے نے سر کم پیو پاک ڈگ مگے نین جوٹ تے ہین کاؤ نانک اے بد پہی تاؤ نہ ہر رس لین جواب دے گئے بیر پہے بہر آئے حجور سچے پادشاہ گروہ نانک صاحب جی کرپا کر رہے نے کہیں دے بیر چلے کارے اپنے سارے بیر سارے شریر دے رس اپنے کارنو ترپے اپنا سمان بن کے تیڑا کار موت بڑے پا آگیا کمجوری آگیا سارے بیر سارے گیان اندرے چلے کارا اپنے موت والے پاس سے سفر کارن لگتے تے بہن بین دا عرق تھے بدھی بین دا عرق تھے پہن او نا دی جیڑی پہن سی نا بدھی جنا دے نار مل کے کام کر دے رہے سا برہیں جال جائے او پھر دوخ دے بچ سار دیئے اے تھے برہیں دا عرق تھے دوخ او بدھی پھر اندروں سار دیئے اس سرن کر کے تو آنکھی جان دیئے انہوں کاڑک لگ جان دیئے اے سے نکہ اندر نے فلانا بندہ ڈپریس ہو گیا ڈپریشن میں چلا گیا کیونکہ جیون کنٹرول بچ نہیں گیا اے تھے ستے پاشا کہیں گے بابل کہکار بیٹڑی بالی بالے نہیں اے جڑی میری بدھی سی ہے کدھی کدھی لڑکی سی بابل کہکار بیٹڑی بیٹڑی دار تھے بچی تھی ویسے جڑا بدھی شبد بنیا نا تی تو بنیا چنگی طرح تسو پڑھو گے نا بابے نو کٹ کے پڑھو کی شبد ہے تی دے اگے بدھی لگا ہے بابا لگا تی دے اگے اے تی ہے پرماعتما دی تھی اسی ہے پر اگے دجہ پتا بن گیا اگے آن انہیں گود لے لیا سنو ویگروں نے چھٹ دیتا ہے اے جڑی بدھی ہے اے جڑی بیٹی ہے بابل کہکار بیٹڑی ہے تے ویگروں بابل پتا دی بچی سی ہے بدھی پر انہیں ویگروں بابل نو پتا نو چھٹ کے تے اگیان روپی پتا تارن کر لیا او دی گود ویچھ ڈگ پی جا کے بکاران دی تے بالی بالے نو بالی بالے دار تھے بچی تے بچے اے دے ارتھ ہون کے گڑیاں تے گڑے جیڑی بچیاں کھیڑو نے اے دے پاب ارتھ ہون کے پدار تھا اس بدھی دا مو سارا دن پدار تھا بچ کھیڑنا بنیا رہا پر ہون سارے سریز دی طاقت جواب دے بالی بالے نہیں ہون کے میں دا پار تارا ہوئے سہب کہیں گے جے لوڑ ہے بار کامنی ستگر سے ویہتے ہیں ہے کامنی ہے میری بھدی جے تو اپنے بار بھائی گرو پتی دے ناو پرت کے پتا دے کر وچ جانا چونی ہے تے پورے ستگرودی سیوا کر گرو گرن صاحب جیدہ اکم منیا کر گرو کی بانی پڑھ تے گرو دی بانی نو سمجھ کے دے اتھے مارگ تے تور پر ہون اگے بانی اے دے بارے سچے پاس شکر بڑے مہنگے بچن نے گرنو گیانی بجنو ستگر ساچ ملے گرنے ہی گرمک بہت کٹ اس بانی دے اشارے نو سمجھ سکنگے گرنو گیانی بجنو کسے گلنو بج لینہ بڑا اکھا ہے کسے گلنو سمجھ لینہ بڑا سوکھا ہے تیان دے سمجھ لینہ ہو چیزیں بجنہ ہو رہے جدو اسی انہا چیزیں دے ارت پید پتہ لگ جائے گا سنو پتہ لگ جائے گا سمجھنا پہلا سٹیپ ہے بجنہ دجا ہے بجنہ ہو رہنگا ہے سمجھنا اس طرح ہے جویں ایسی آگ بارے سمجھ جانے ہیں کہ آگ گرن دیئے پر آگ بارے بجنہ ہو دے جائے گا جدو آگ دے کون جا کے سیک پڑے گا آگ بارے تجربے ہو رہنگے اس طرح سمجھنا کہ اللہ کرم نہیں گربانی کلنے سمجھ دے دائرے تک اسی بند کرنی چونے ہیں اسی گربانی دا سکولی کرن واسطے تیرے ہیں کہ سبجیکٹ بنا دیو سمجھ لو پڑھ لو پڑھا دیو وشے بول دیو وی 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 وشے سکھ لو کتھا باج کو بند گئے تیاری ہو گئی ہنکی پر واہ ہے صویرے اٹھنا ہے حجوریہ پونہ ہے سارا دن بیش کرنی ہے کیونکہ بشے جادلے اندر پیڑی جانا ہے اس طرح دے گیان میں دنیا دا شروع تو بہت نقصان کیتا ہے جدے دیچ بدھیا نہیں صرف سمجھے ہیں سچے پادشاہ جی اگے کہہ رہے ہیں نئی پندب جی اور رہاو دیتوں کو بچ پچھے کہہ کہ بھی تیسے سنے آگے گا سن پانٹے کیا لکھو جن جالا کی لکھ رہے ہیں پندب ببادہ بچ دبدا بچ آپ بھی کوئے ہیں سچے پادشاہ کنگل نے تھاکور ہاتھ بڑھائیاں جے پا وین پہ دے ایک گیان دی بکشش گروہ کرپا کر کے دے او دے ہاتھ بچ بڑھے آئیے جدے سر پہ ہاتھ رکھے اور اگلی پنگٹی باپ مہنگی بانی برلو بچارسی جے کو گرمک ہوئے جن نے بانی گروہ گرن صاحب جی دیئے اے دی بچار برلہ منکھ کر سکتا ہے کون کر سکتا ہے جے کو گرمک ہوئے تسی پڑھو گے او تھے اے نہیں لکھیا ابھی جے کوئی کتھا واج کو ہوئے او تھے اے نہیں لکھیا جے کوئی بدوان ہوئے تک تاہ بانی بچارے گا او تھے لکھیا جے کو گرمک ہوئے او تھے اے نہیں لکھیا کوئی پندت ہوئے گا تیسے بچار سکے گا اوہ تھے لکھیا جے کو گرمک ہوئے اوہ تھے اے نے لکھیا اب کوئی پروفیسر ہوئے گا تو بانی میں بچار لے گا کوئی ڈاکٹر ہوئے گا میں کسے ایک عوضے نہیں تو کسے ملوک نو نشانہ بنا کے نہیں کہہ رہا پر اے سچائیے گربانی میں گرمک بھی گل کیتی ہے دجیاں چیجاں اوہ دے پچھے آجان تو ماریاں نہیں پر جیو کلیاں آگئیاں تو گربانی بھی بیاکیاں نہیں بھی کر سکتی ہیں گربانی بھی بیاکیاں گربانی میں کرنی جے کو گرمک ہوئے تے گرمک کون ہے جے گرمک لفت بلتے آن دیئے تے گرمک کے مکند لے گرو تے مکھ نو تسی صندی شہد کر دے وکھرا وکھرا کر دے اپنی کافی تے لکھ کے دیکھ لینا گرو نو وکھرا لکھ لینا تے مکھ نو وکھرا لکھ لینا گرو دے عرصت تے تسی جان دیئے گرو تے مکدار تو کی کروں گے مکدار تو بھی سا مو بولن والی تھا جتوں بولی گا ہے او ملوک جیڑا گرو گرند صاحب جی دا مو بن گیا جیدے جیچوں گرو گرند صاحب جی بولن لگ پہ گرو گرمک ہنو کیا ہے گرو دا مو گرو دا مو گرمک دے عرصت نے گرو گرند صاحب دا مو جیدہ آپنا آپ ختم ہو گیا او گروانی ہی بن گیا جدو چنکڑا لاک کے بیندائے پہ آپ نے اندر سوچندی کوشش کر دے میں کاؤں نہ تے اندروں جب جی صاحب دے چشمیں پھوٹ دے اندروں سخمنی صاحب دے چشمیں پھوٹ دے بانی دی بچاروں کر سکے گا اج بانی دے سبند بچ یہ نہ سمجھنا بے ویواد کل دسم بانی دے سبند بچ نے جہاں گرو گوگل سنگی دی بانی دے سبند بچ بڑے گرمک نے او کند نے ویواد دیا گلا نہ کریا کرو تے کوئی بندہ تو اڈے کاردہ سمان چوکل جاتے تُس ہی انہوں لوگوں تو بیواد ہوں گا تو اڈیو 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 بیراس سکے ہو کہ مچ ہی وارے دے کندے مد مد کے گرو گوگل سنگھ نے تو انہوں پانچ بانیاں دیتیاں نے جب جی صاحب دیتا ہے جاب صاحب دیتا ہے سوہ یہ دیتے نے چوپا ہی صاحب دیتا ہے تے میں اپنی مارکٹ بناؤن واسطے چوپ کر کے رہوں کوئی بھی آدمی کیوں جے میں بولا گا تو بوٹنگ کاٹوڑی میری ہے میں نوں کاٹو لوکان سٹیجیاں تے صدنا ہے یہ نقصان کتھو ہے یہ نقصان تاں ہویا ہے کہ میں ہر من پیارا ہو جاؤں میں ہر من پیارا ہو جاؤں میں نوں سارے لوگ پسند کرنے باب نانکنو ایک فکر نہیں سی کہ میں سارے پسند کرنے انہوں ایک فکر سی کہ میرا رب نارو سے جائے میرا سچ نارو سے جائے میرا گروہ بران صاحب نارو سے جائے باقی جیڑا نار آوے انہوں جیئے آیاں تے جیڑا نہیں ہوں دا انہوں درو نمشکار کر دیتی چگڑم دی لوڑ بھی نہیں پر آج اسی کتے ایک لوگ ہیں نہیں اے سارے لوکاں دی جن میں بار ہی بڑھن دیجئے جے تُسی اہی بارے گوھر نہ کیتی تیان دینا آن بارے دس سالہ نوے انگلہ گروہ گرن صاحب تے بھی چکنے شروع ہو جانے آج جاتے اسی سب ایک بڑھن باستے بڑے سونے بڑھن باستے بھی آہ بندہ بڑی شانتی نہ بول دا جے اسی بڑا ند لے رہے ہیں بڑا ند لے رہے ہیں عوضے بھی مل دینے پہ مایا بھی مل دیئے پہ پہ میڈیا بھی مل دا ہے پہ آپ پر جو سا دی جن میں بار ہی لگی سی ایک صدار نے کتہ چار دن سا دے کر دیا گئے بہ جائے چار دن اسی انہوں روٹی پا دیئے نا تے رات میں بگانہ بندہ سمان چکن واستے آگئے تے دو باری جنور پہنک دائے کیوں؟ تو کہیں گا میں اس کار دی روٹی کھا دیئے تے آپاں سویر تو شام تک او نیامتہ ماننے آپاں جڑیاں وی ایو پی لوکانوں میں نئی ملیاں گروہ کرو تے جدو سچ دی بار ہی ہوں دی کہیں دے جی چپ کر گئو کی لینا ہے آپاں بگاہ دو بچوں نام جکو ٹھینکے نام جکو تے نام جے جکے آیا تے نام نے تے سچ ٹین تو ٹلنے نہیں جے انہیں نہیں چپ کرنا انہوں کوئی فکر ہی نہیں ہے اس کر کے اے داتاں بانی بھی وچار گرمک ہی کر سکتا ہو اور کوئی نہیں کر سکتا گروہ کرپا کریں جب دی صاحب پڑھ کے بکھو وڈہ صاحب اوچھا تھاؤں اوچھے اوپر اوچھا ناؤں اگے کی لکھا ہے اے وڈ اوچھا ہوئے کوئے تیس اوچھے کو جانے سوئے اوٹھے جانا پہے گا نام کے گیاں جا پہ جائے پرماتمہ دا راہ ہی ایسا ہے اس طالتیں جا کے کجھ نہ کجھ سمجھ پہ سکتی ساری نہیں اے نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی منوک اس سریتے جا کے اس کر کے بانی بچ کی لکھے ہیں جاب صاحب بچ کی لکھے ہیں کیوں؟ کہیں دے جاب صاحب دے بچ نمشکاری نمشکار ساریانوی ہنے رینوی نمشکار تے چاندننوی تے سورجنوی تے چندرمانوی کیوں ہے؟ یہ بات کیوں پیدا ہندہ سا دے مانوک اسی بانی پڑی کتے ہیں؟ سانو تے سورج دے سکتا ہے سانو گروہ گوبن سنگھ نہیں بس ہے سانو دس دے بھی نہیں بلکل اے اتیاسک سا کی ہے نا کہ ایم چاند آیا سی گروہ گوبن سنگھ جی دے دربار بچ گروہ صاحب دے درشن کیتے تھے پچھے پرسادی آتھی کھڑا سی چور کار رہا سی مارا جنو پچھے مڑ گیا جا کے اپنے بجیرنو کہن دا ہے جا گروہ گوبن سنگھ لو کہو بھی میں نو ہاتھی دے دیو انہیں آکے کہا مہاراج پیم چند ہاتھی مانگ دا ہے ساتھی پادشاہ کہن دے میں اگے بیٹھا سا آتھی تو پچھے کھڑا سا میرے چور لائے وہ حد ہوگی میں نہیں جسے انہوں آتھی دے سکتا ہے کیونکہ اوڈی نظر ہی آتھی تے سی اوڈی گروہ تے نظر ہے ہی نہیں سی جا میں نو سابع لیندہ تے ہاتھی نہیں تے آپو مگر آجانا سی پر اسی کہنیا ساتھی پادشاہ ہاتھی کال دے تُس ہی نہ آیا جے ساڑی جنگی بچ سکھ نہیں اسی بڑھنا سوکھ سارے دے 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 پرشاد اسی کرا دیاں گے سنگراند اسی منالاں گے ایتھے تیان دے نمبر پرشاد دا تے گردوارے کسے ایک دن کو نتھیا جاؤں میں اکھنڈن نہیں کر رہا سنگراند نہیں سکھ مناندہ سنگراند والے دن جے گروہ نو منا لیندہ تے دن سپر ضرور ہو جاتا ہے پر ساڑا مشن کی ہو گیا ساڑا نشانہ کتوں تک رہ گیا اس کر کے بینتی کر رہا ساں جس پدر پر بانی کو چاریئے پہلاں اوہ پدر بیکھنا پہے گا جدو اسی بانی جاب صحیح پڑھنے ہوں اوہ سم درشتی بچوں چاری گئی ہے سم درشتی بچوں جتے ساریاں بچوں راب دیس دے جاب صحیح دی بانیوں سے طالتیں اچاری گئی ہے جس طالتیں پگت نام دیو جی نے اپنی ساری بانی اچاری ہے پگت نام دیو جی مندر کو لنگ دینے تے تاں کہیں دے آوی رابدہ کارے مسجد کو لنگ دینے تے آوک لندر کے سوا کر سار عبدالی پیشوا مسلمانہ دے ایک فرقیدہ فقیر ہوں دا انہوں جب آپ آکے کھلو گئے کہیں دے تو ربیں ہست کھیلت نیرے دیو رے آیا پر نہ اوہ مندر دے پجاری نے نا مسجد دے اوہ تاں ویاپک رب انہوں سارے کھاوا تو بین دینے اوہ نا واسطے تے مندر مسجد ریائی نہیں اوہ نا واسطے سارا مندر ہی بان گیا ساری مسجد ہو جاب صحب اوہ تھوچارے آگئے بانی برنو بچار سی جے کو گرمک ہوئے گروہ کرپا کرے سانو فر کے اپنا آنگ بنا لگے اپنا مو بنا لگے اس کر کے گروہ نانک دیو جی نے جدن دوسرے پادشاہ نو گدی دیتی سی اوہ دن انہوں دا نام بدل دیتا سی تے کہہ دیتا سی آج تو تو گروہ انگد دے مہاراج انگد دا مطلب آج تو تو میرا آنگ ہے آنگ دا مطلب آج تو تو میرا مو ہے آج تو بعد میں تیرے رئی مولانگا گرمک گرمک پیدا کر دیو اس کر کے کہہ رہنے بانی برنو بچار سی جے کو گرمک ہوئے اے بانی مہا پرخ کی نج کا رواسہ ہوئے مہا پرخ ویگرو تے جدے بچ بیگرو پرگٹ ہوئے اے اس اکاو پرخ دی بانی ہے اس لی بانی نج کا رساڑے اندر لے اسٹھان تے نباس دین واری پیار بکشن واری اس بانی دے پیار بچ ایک باری پڑیے سارے نج کا روچ نباس ہو جائے اور فسی ہوئے بدلی بیگری دے چرنا تک پہنچ گیا سارے میں سماتی پہ کرنی بانی گرو گرو ہے بانی بانی گرو گرو ہے بانی بانی گرو گرو ہے بانی بیچ بانی امرت سارے بیچ بانی امرت سارے بیچ بانی 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 گروڑی کئی کٹو